ہمارا مرگا نہا کر اب جو ہے وہ آرام سکون سے بیٹھ گیا ہے تو اس کو پانی زیادہ مارا ہے اور یہ گرمی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اور ادھر میں سبزی کاٹ رہا تھا میں نے کہا پہلے اپنے مرگوں کو پانی مار دیا جائے اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں ہماری پیونا چیک کریں کہ چوزوں کے اوپر حملہ کرنے کے لئے ان کے قریب جا رہی ہے اور ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے مگر ان کو کھاتی کھوتی نہیں آیا ان کو پر نقصان نہیں پہنچاتی بس ان کے ساتھ کھیلتی ہے اور ہمارے چوزے جو ہیں وہ ان سے ڈرتے رہتی ہے آج جو ہے وہ فات بھائی ہمارے لیے ایک لے کے آئے یا کبوتر کا بچہ اور آمر بھائی اس کو گھر لے کے جائیں گے اور اسے ہینڈ ٹیم کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ رہا کرے گا اڑے گا جیسے اور بلوگر بھی دیکھتے ہوں گے آپ کہ ان کے ہاتھوں پہ ٹک جاتے ہیں اور وہ جام پہ آواز مارتے ہیں تو کبوتر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اس طرح اس کو بھی ہم امید ہے کہ ہمارا یہ کبوتر کا بچہ جو ہے وہ ہاتھ پہ ٹیم ہوگا اور انشاءاللہ بہت پیارا لگے گا تو اس کے پاؤں پر بھی دیکھے بالا ہے یہ اس طرح کی نسل کا بنے گا ہمارے سارے کبوتر چیک کریں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہمارا کبوتر وہ کونے میں لگے اندر پنجرے کے بیٹھے ہوئے ہیں باقی اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو باقی جو ہے وہ ادھر چیک کریں ہماری ڈکس گھوم رہی ہیں اور یہاں پر ہمارا مرگا پانی پی رہا ہے اور ہماری ڈکس بھی ساتھ اس کے پانی پی رہی ہیں تو ان دونوں کے آپس میں لڑائی نہ ہو جائے اس کے بعد ہماری دوسری ڈکس یہاں پر گھوم رہی ہیں اور اس کے کام چیک کر اس نے آج دو تین بار حملہ کیا ہے چوزوں کے اوپر میرس مار کھا کر آ کر یہاں پر بیٹھ گئی ہے شرم تو نہیں آتی تجھے ہے اس نے چوزوں پر دو بار تین بار حملہ کیا ہے تو اب یہ ڈر کے مارے جو میں نے اس کو تھوڑا سا دبکہ مارا اور اس طرح کیا نا تو وہ یہاں پر آ کر نراز ہو کر بیٹھ گئی ہے شرم تو نہیں آتی تجھے ہے دیکھ آپ گسہ کرتی ہے گسہ گسہ آتا ہے اب اس کو گسہ آتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں مجھے کاڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ باقی دکھاتے ہیں میں آپ کو ہمارے خرگو یہاں پر بیٹھ ہوئے ایک باقی دو اندر گئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ ہمارا طلاب بہت زیادہ پانی گندہ ہوا پڑا چیک کر رہے ہیں بلیک بلیک تو اس کو ساف کرتے ہیں اور نیو پانی ڈالتی ہیں اس کے اندر ہماری ساری ڈکس اور کوکڑ جو ہے وہ مرگا جو ہے وہ سارے یہاں پر کھڑے ہیں اور ہماری مورنی بھی سامنے کھڑی ہے اور باقی کبوتر آدے جو ہے وہ اپنے پنجرے کے اندر جا چکے ہیں اور آدے باہر ہیں اور ادھر بچہ پلٹون کھڑی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کوکٹیل جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمارے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا باجرہ خزر چینج کر دے باجرہ بہت کم ہے تو باجرہ جو ہے اس کا چینج کر دو اور کنگنی دیکھ لیتا ہوں کنگنی بھی پڑی ہوئی ہے فیلحال نیچے دیکھیں کتنی زیادہ ضائع کی ہوئی ہے کنگنی تو یہ جو ہے وہ یہ اس کے اندر پھینک دے یار وہ سامنے جو سبزی پڑی ہوئی اس کے اندر ٹرے خالی کر کے دے دے زور سے مارنا زور سے مار اس کو اور صاف کر کے جو ہے وہ ہ میں پکڑا دی ہماری چاکریں فنچیز بھی ماشاءاللہ سے کافی خوش ہے اور ان کے جو کوکٹیل کا باجرہ بھی جو ہے وہ خزر نے ڈال کے دے دیا تو یہ اپنے کوکٹیل کو رکھ دیتی ہے اور کوکٹیل ماشاءاللہ سے کافی خوش ہے ہمارے چوزے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں بس ٹھیک ہے خزر ان کو سبزی ڈالیں گے خود پا خود اندر آ جائیں گے تو ہمارے چوزوں کو جو ہے وہ سبزی میں رکھنے لگوں یہاں پر یہ سکون سے کھا لیں اور اس کے بعد باقی چ چیزوں کو بھی رکھیں اور بند کریں چوزوں کو زیادہ رکھ دیا تھوڑی کم کرتے ہیں تو اتنی بہت ہے ہمارے سارے چوزے کھانا شروع ہو چکے اب چکوروں کو بند کر رہے چکورے دونوں کی دوروں اندر جایا چکی ہیٹ نکال دے اور چوزوں کو بھی پانی چینج کر دے اور چکوروں کو بھی چینج کر دے میں کبوتروں کو بند کرتا ہوں ڈکس کے خوراگ یہاں پر جو ہے وہ آ چکی ہے اور ہماری ڈکس یہاں پر کھا رہی ہیں جو ہم ڈکس کو اس سیڈ تک بھیجتا ہوں اور یہاں کے یا وہاں پر سکون سے کھائیں اور اس سیڈ پر جو ہے وہ ہم تنگ نہ کریں ہم باقی در اپنے جو ہے وہ پرندے دف تک بند کر دیں ہماری ڈکس اس سیڈ پر گوم رہی ہیں ابھی تک انہوں پتہ نہیں لگا میں آواز مارتا ہوں دیکھتی ہیں آتی ہیں یا نہیں آتی ابھی تک جو ہے ہستہ ہستہ آ رہی ہیں ابھی اس سیڈ پر وہ دیکھیں اس نے ڈرائی ہے تو اب جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر آ رہی ہے کبوتر سارے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو بند کرتے ہیں جلدی جلدی دیکھیں سارے سکون کے ساتھ اب نکل رہے ہیں تو یہاں پر کوئی کبوتر نہیں ہے تو سامنے جو ہے اندر بیٹھے ہوں ہمارے سارے کبوتر اندر جا چکے ہیں صرف یہ ایک فیمل رہتی اور وہاں سے جو اندر بیٹھ ہوا تھا جس کو دکھائی کم دیتا ہے وہ تھا وہ بھی خزر نے اندر کر دیا اب یہ فیمل ہمیں تنگ کر رہی ہے تو یہ بھی سکون سے چلی گی ہمارے کبوتر چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے سارے اب اوپر جا کر مستی کر رہے ہیں کوئی نیچے گھوم رہے ہیں اور کوئی یہاں پر گھوم رہے ہیں یہاں پہ چیک کر رہے ہیں ہماری ڈکس اور ہمارا مرگا بھی سبزی کھا رہا ہے تو اس کو سکون سے کھانے دیتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا دنیا بھی پھینک دی ہے میں نے کہ یہ سارا دن جو ہے وہ کھالیں گے سکون سے اور ہماری فیونا چیک کر رہے ہیں ان کی سبزی جو ہے میں نے ادھر رکھی ہوئی ہے یہ یہاں پر آج گئی ہے جو اپنی وہاں پر جا کے سبزی کھاؤں بھاگو اب جا رہی ہیں وہاں پر اپنی سبزی کھانے کے لیے تو شکر آپ میری انہوں نے بات مان لیا اور ہمارا مرگا بھی ان کے ساتھ ہی اٹیچ ہو رہا ہے ہمارے خرگوشوں کی جو سبزی ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے آپ جا کے اپنے خرگوشوں کو بھی ڈالتے ہیں دیکھیں خرگوشوں کی سبزی کے اپر بھی بھولی نظر اڑکھ رہی ہیں تو چلو اپنا کام کر چلو تو دیکھو میری بات مانی اور اس سیڈ پر چلی گئی ہے تو اپنے خرگوشوں کو جلدی جلدی سبزی رکھتا ہوں خرگوشوں کی سبزی چاہی کریں میں نے رکھ دیا اور اس سیڈ پر بھی رکھ دیا ہمارے خرگوش اندر گئے ہوئے ابھی تک باہر نہیں آئے تھوڑی دیر ویٹ کرتی ہے اگر آگے ٹھیک نہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے خرگوش چھوٹ دیر تک آتے ہیں یا نہیں آتے میں بیٹھا ہوں دس پندر منٹ اگر ہمارے خرگوش آتے ہیں تو میں آپ کو اپنے خرگوش بھی دکھاتا ہوں مجھے امید ہے کہ انہوں نے بچے دی ہوئے ہیں تو باقی پتہ چلے گا دو تین مین تک انشاءاللہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے وہ خود با خود باہر نکل آئیں گے تو سب پتہ چل جائے گا اب یہ کھا پی کر ریلیکس ہو رہی ہیں اور یہاں پر گھوم رہی ہیں اور ہمارا مرگا بھی سامنے آرام سے کھڑا ہوا ہے ہمارا میل خرگوش آ چکا ہے باہر ماشاءاللہ سے تو وہ آرام سکون سے اب کھا رہا ہے تو باقی ابھی تک فی میل باہر نہیں آئی اور میل پھر اندر جا رہا ہے ان کو بتانے کے لیے میرے خیال سے کہ کھانا بگر آ چکا ہے باہر آ جائیں آج کا جو لوگ تھا وہ یہی تک تھا امید ہے ہمارا لوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ